اسلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ وید سیہا ریزوان آج بہت زبادہ سی اروی گوشت گریوی کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو کو انتہائی مزے کا بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے تو جلدی سے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کمنٹ بھی کیجئے گا اور لایک شئی بھی ضرور کر دی جے گا تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مل کے واش کر لیا اور اب ہم کوکنگ سٹارٹ کریں گے پین کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1 فورت کپ کوکنگ آئل ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم دھولی ہوئی اروی اور اروی کو اب ہمیں فرائے کرنا ہے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے درمیانی آج پہ میں اس کو فرائے کر رہی ہوں بیچ بیچ میں چمچ چلاتے جائیں گے اور پیارا سا کلر آنے تک ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور دیکھیں زبردست سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اروی کے اندر اب ساری کی ساری اروی جو ہے ہمیں آئل کے اندر سے نکال لینی ہے کیونکہ یہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اروی نکالنے کے بعد اسی آئل کے اندر تقریباً آدھا کپ مزید آئل ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے پیاز جو کہ میں نے دو درمیانے سائز کے لے کے ان کو سلائسز میں کٹ کے ڈال دیا ہے اس کو اب ہمیں فرائے کرنا ہے درمیانی آج پہ ہی پکانا ہے ہلاتے ہوئے جب تک کہ گولڈن براؤن سا کلر آ جائے پیاز بھی فرائے ہو چکا ہے اب ڈال دیں گے اس کے اندر ہم مٹن یعنی بکرے کا گوشت ایک کلو تقریباً اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ہلائیں گے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اب ہمیں مٹن کو پکانا ہے فرائے کرنا ہے تقریباً ساتھ آٹھ منٹ کے لیے درمیانی آج پہ جب تک کہ اس کے اندر اچھا سا کلر آ جائے بلکل اس کا کلر چینج ہو جانا چاہیے جتنا فرائے کریں گے اتنی سمیل ختم ہو گئے اور اتنا ہی کھانے میں یہ مزے کا لگے گا بس سائیڈ چینج کرا کرا کے بوٹیوں کو ہمیں فرائے کر لینا ہے اور دیکھیں کلر ساتھ آٹھ منٹ میں بلکل چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹمارٹر جو کہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیے تھے گریوی کے اندر مکس سے ٹمارٹر اچھے لگتے ہیں چھل کے آتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اس لئے گرائنڈ کر کے ڈالے ہیں تین درمیانے سائز کے ٹمارٹر نمک ڈال دیا ہے ہسبے زائی کا تقریباً اڑھائی ٹی سپون ڈال دی ہے لال مرچ آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون جائے گا سوکھا دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس کے اندر زیرہ پاوڈر اور سارے مسالے ڈال لینے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ سب اچھے سے مکس ہو جائیں اور مسالوں کو اچھا سا مکس دینے کے بعد اب ہم چمچ کو سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کے اندر ہم پانی آئٹ کریں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس کے اندر گوشت جو ہے وہ گل جائے ہمیں گوشت کو کمپلیٹلی نہیں گلانا تقریباً ایٹی پرسنٹ تک اس کو گلانا ہے کیونکہ بلکل اس کو اچھے سے گلانا لیں گے تو یہ مزید پکنے کے بعد بہت سافٹ ہو جائے گا اس لئے ایٹی پرسنٹ تک ہمیں گلانا ہے تھوڑا سا پانی میں نے اور شامل کر دیا ڈھکیں گے اور اس کو ایٹی پرسنٹ گلنے تک پکائیں گے گوشت کو میں نے چیک کر لیا گوشت گل چکا ہے بہت سافٹ نہیں ہوا ہے اور بس اس کو ہلانے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد تین چار منٹ کے لیے اس کو ہم اچھا سا بھونیں گے تاکہ اگر اس کے اندر کچھ سمیل ہے تو وہ چلی جائے اور بس ہلاتے ہوئے لو ہیٹ پر میں اس کو بھون رہی ہوں کیونکہ جب بھونائی ہوتی ہے وہ بہت تیز آنچ پر نہیں ہوتی تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر اروی اور اروی کو ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اس کو تین چار منٹ کے لیے مزید بھوننا ہے تاکہ اروی بھی اچھی طرح سے بھون جائے اور بس ہلاتے ہوئے ہمیں ہلکی آنچ پر ہی اس کو بھوننا ہے سائیڈ چینج کرا کرا کے اروی اور گوشت بہت اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اور اب ہم ڈال دیں گے جی اس کے اندر ایک کپ دہی جس کو اچھی طرح سے میں نے پھینٹ لیا ہے بس دہی ڈالنے کے بعد پھر سے ہی لائیں گے ساری چیزوں کو تاکہ دہی کی گھٹلی نہ بنے اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے بس اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چمچ کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اوپر سے ہم اس کو کور کریں گے ہلکی آنچ پر اس کو تقریباً آٹھ دس منٹ کے لیے ہم پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے ڈھک کے پکایا آپ چیک کریں گے کہ اروی گل گئی ہے اروی بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور بس جی اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی جتنی ہمیں اس کی گریوی بنانی ہے پانی ڈالیں گے اور اوپر سے اس کو اب ہم ڈھک دیں گے ہلانے کے بعد گریوی آپ کو اپنے حساب سے جتنی بنانی ہو آپ اس حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں پانچھے میں نے ثابت ہری مرچیں ڈال دی ہیں کور کر دیا ہے آٹھ دس منٹ کے لیے ہم اس کو دمیانی آنچ پہ پکائیں گے اور دیکھیں زبردستی گریوی بن چکی ہے ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے میں نے سوکھی میتھی کا اور ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اچھی طرح سے دھنیا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہلائیں گے اور ایک دو منٹ ہم اس کو مزید پکائیں گے تاکہ دھنیا کا اور سوکھی میتھی کا پیارا سا خوشبودار فلیور جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے دھکیں گے اور اب ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو دم پہ لگائیں گے تاکہ آئل اچھے سے اوپر آ جائے تو زبردست ساروی گوشت گریوی ہو چکا ہے تیار امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی ٹرائے کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ